علی علی حق حیث بٹا جدر حق یادر مالا جدر حق یادر مالا جدر مالا اور ضر حق یہ کتاب جو ابھی آخری ذکر کر رہا ہوں یہ آیت اللہ سید علی خاضی تبا تبائی یہ آیت اللہ عظمہ مرہوم پہجد علی اللہ مقام و شریف ان کے استاد تھے اور ان کے جو شاگر تھے وہ ہیں جو اس وقت نامی درامی ترین لوگ تھے مثلا علامہ محمد حسین تبا تبائی المیزان کے مصنف آیت اللہ دست غیب شیرازی اب ذرا سوچنا کہ یہ لوگ تبریز نامی ایک چھوٹے سے شہر ایک شہر کے جو اس زمانے میں برائی میں پسا ہوا تھا وہاں کے نکلے ہوئے لوگ تھے ان میں سے کئی اور آپ جو میں یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں جو اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ان سب کے اوپر ان کی کسی نہ کسی کتاب کا کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہے مثلا جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میرے خان میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ نے کم سے کم آیت اللہ دست غیب شیرازی کا نام سنا ہوا ہے آیت اللہ بہجت کا نام یقیناً سنا ہوا ہے کیا طاقت ہے یہ نہ ان لوگوں نے اپنی ویب سائٹس کھونی نہ ان لوگوں نے اپنی کوئی سٹیجز بنایا کچھ نہیں کیا یہ سب خدا نے خود ان کے لئے کیا کیا تھا انہوں کے تو آیت اللہ قاضی طبہ طبائی سید علی قاضی طبہ طبائی وہ بھی ان کے رشدار بھی تھے علامہ محمد حسین طبہ طبائی کے تو وہ تربیت کرتے تھے اور خود انتہائی غریب انسان تھے انتہائی غریب انسان اتنا غریب اتنا غریب میں قسم کھانے کو تیان ہوگا ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا غریب ہوگا آپ تو مجھے یہاں بیٹھنا کی اجازت دے رہے ہیں اگر وہ آتے تو نہیں دیتے ہم لوگ میں بتا رہا ہوں یعنی ایسا بھی ہوا تھا کہ قرائے کے جس گھر میں رہتے تھے اس میں مالک مکان نے نکال کر روڈ پہ بٹھا دیا تھا ان کے بیو بچوں کو کہ جاؤں یہاں سے اور وہ شاگرد ان کے ساتھ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ استاد یہ کیا ہوا کہا میں نے قرائے نہیں دیا اس نے بھار نکال دیا تو وہ تو صحیح ہے لیکن یہ ہوا کیوں یعنی وہ کہا رہا ہے کہ بھائی زمین آسمان کی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہائی بھی ہے تمہیں در سے اشارے کرتا ہوتی ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ قرائے کے مسئلے میں کیوں پسے ہو تو انہوں نے کہا کہ شاید خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مسئیبت کا اثر نہیں پڑے گا کہا رہا ہے خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مسئیبت کا اثر نہیں پڑے گا کیا لوگ تھے یہ طاقت کا کیا عالم تھا تربیت کیسے کرتے تھے ایک شاگرد ان کا بنا وہ خود بہت بڑا کوئی کیا بولوں کرامات دکھانے کا ماہر انسان تھا وہ ایک جگہ پہ چل رہے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہے اور میں نے اتنی عرصی اتنی عمر گزار دی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ منی تربیت کریں اور وہ خود بہت بڑا ایک کرامات کے حساب سے طاقت کے حساب تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں اب وہ بلکل فری اسٹائل میں کام کرنے والا ہے لنگڑا کے چلتے تھے ایک اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی کوئی ان کا حال علیہ دیکھے کہا نا تو میں بتا رہا ہوں انہوں تو سلام بھی شاید نہیں کرے گا اتنی عجیب حالت میں رہ رہے ہوں زندگی بھر اور اسی عالم میں سب کچھ جاننے والے ہیں پہچاننے والے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک نہر سی چل رہی تھی جو نجف سے کربلا کے راستے میں جو مشہور راستہ اس کے علاوہ ایک اور راستہ اس میں ایک نت نہر بھی چل رہی ہوتی تو وہ جو نیا طالب علم بننا چاہتا تھا ان کا شاگر وہ بھی ایجٹ آدمی تو اس نے کہا کہ آپ میری تربیت کریں اب یہ جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے کہ بھئی کیا ہے کس طریقہ سے ہے کہا نہیں ہاں میں تربیت تو کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کماتے کہاں سے ہو تو اس نے کہا کہ اس کا کیا ذکر ہے تو کہا نہیں میری تربیت میں جو بھی رہتا ہے جب تک وہ حلال نہیں کماتا اور اپنی محنت سے نہیں کماتا میں اس کو اپنا شاگرد نہیں بناتا اچھا یہ اپنے ہر شاگرد سے یہ کہتے تھے کیا نہیں اس سے کیوں کہہ رہے تھے اس نے خود بعد میں بتایا کہنا کہا حسن میں انہوں نے مجھے اس لئے کہا تھا کہ بہت عرصے سے میرے اندر ایک کرامت آ گئی تھی جو میں سوچتا تھا وہ مجھے مل جاتا تھا کہنا کہ میرے اندر یہ تھا تو میں کام کا آج کچھ نہیں کرتا تھا میں سوچتا تھا آج دوپہر مجھے مشلی کھانی ہے وہ مشلی نے آنا ہے میں اگر سوچ دوں نہ رات کو مجھے سونا چاہیے تو سونا آئے گا کہنا کہ میں دیکھا مجھے کمانی کی ضرورت ہی نہیں جب خود ہی خدا بھیج رہا ہے اور میں کوئی حرام نہیں کروں گا صرف سوچوں گا کہ یہ چاہیے مل جائے گا تو بلو جو میں کمانی کیا ضرورت ہے اپنا وقت عبادتوں پر لگاتا تھا میں تو انہوں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کماتے کہاں سے ہوں تو اس نے اب ٹالنے کی کوشش کی اس کو فضا تھا کہ ان کو بھی سوچ میں آگیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو کہنے کہ جب تک حلال نہیں کماتا کوئی میں اس کو ساتھ نہیں رکھتا جاؤ کچھ اور کرو وہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہنے کہ بتاؤ کہاں سے کماتے ہو اور وہ کیا کرتا اس نے یوں ہی اپنے استاد کو دیکھا ایک مچھلی کود کر دونوں کے سامنے گر گئی کہاں ایسے کماتا ہوں جو چاہتا ہوں ہوتا ہے دیکھیں ابھی میں نے چاہا مچھلی آئے مچھلی کود کے آگئی سامنے انہوں نے مچھلی ہاتھ میں اٹھائی پانی میں ڈالا کہاں اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو نہیں ہوگا کہاں لگا میں سارے راستے کوشش کرتا رہا دوبارہ مچھلی آجائے نہیں آئی نہیں آئی اور پھر کہنے کہ آخری راستے کے نزدیک آ کر انہوں نے مجھ سے کہاں بھئی ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا ہے یعنی پرائی کر لینا نہیں آرہی مچھلی اب بتاؤ یہ قربانی دے کے ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے تو اس نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو ساری زندگی کرتا آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اگر میں ابھی ان کے ساتھ نہیں چلا تو میں ساری زندگی یہیں پر رکا رہا ہوں گا اور مجھے اس کو قربان کرنا پڑے گا یہ development ہے یہ right decision تھا کہ اگر میں ان کے پیچے نہیں چلا تو میں جادو میں مبتلا رہا ہوں گا یہ جادو مجھے ملا رہے گا لیکن میں انسان نہیں بنوں گا جو مجھے بننا چاہیے تھا صحیح ہے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا جو ہمارا اصلی topic ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کب یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مشکل اصلی یہاں پر چلتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد اللہ علیہ." عضی academy جیڈر ر اللہ علیہ اللہ질 اللہ cathmetros اللہ